بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرمیڈی ایٹ کے ہے جنہوں نے کلاس ٹویلو کا ریزر پیپر دیئے ہیں سپیشل اگزام میں تو ان کے حوالے سے انہوں نے افیشلی ڈیٹ ایناؤنس کی ہے تو اس ریلیس کے مطابق آپ لوگوں کو جو ریزلٹ ہے جنہوں نے سپیشل اگزام میں جو اپیر ہوئے ہیں ان کا ریزلٹ بائیس جنوری کو ایناؤنس کیا جائے گا تقریباً دس بجے کے قریب ہے اور جو سرگودہ بورڈ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنا رول نمبر ایٹھ ہنڈر ٹو نائنٹی پرسینڈ کر کے اپنا ریزلٹ موبائل فون پر معلوم کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ والا جو شیڈول ہے یہ تقریباً سارے بورڈ اسی کو فالو کریں گے ہاں یہ جو ایس ایم ایس کی آپ کہہ سکتے ہیں سہولت ہے وہ ہر بورڈ کے اپنے مختلف ہوگی اچھا پھر آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ریگولر امیدواران ہے وہ اپنا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ جس ادارے سے انہوں نے داخلہ بھیجوایا ہوگا تو وہ اسی ادارے سے رابطہ کریں گے اور چوبیس اور پچیس تک وہ اپنا ریزلٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں ہاں جو پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے پرائیویٹ اپنا اگزام بھیجوایا ہے تو وہ پھر ڈائریکٹ سرگودہ بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے سے اپنا جو ریزلٹ کارڈ ہے پچیس اور چوبیس یعنی پچیس جنوری سے لے کے چوبیس فروری تک یہ اپنا ریزلٹ کارڈ جو بورڈ کی ویب سائٹ ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اچھا پھر جو ری چیکنگ کا پروسیجر ہے تو وہ ریزلٹ آنے کے فوراں بعد ہی شروع ہو جائے گا اور پندرہ ایام کے اندر سارے جو کالفکیشن ہیں آپ لوگوں نے وہ مکمل کرنی ہوگی تو بارہ ری چیکنگ کا جو پروسیجر ہے یہ اسی طرح ہوگا جیسے پہلے فالو ہوا تھا کہ آن لائن اپلیکیشن جمع کروانی ہے اس کے بعد بینک میں چلان فارم جمع کروانا ہے اس کے بعد جو پرانا طریقے کار ہے اسی طرح ری چیکنگ کا پروسیجر ہوگا پس میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جن سٹوڈنٹ کا ریزلٹ آنے لگا ہے تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق ریزلٹ آئے تو جب ان کا ریزلٹ آئے تو اللہ تعالی ان کو خوشی نصیب کرے تو بارہ لی ایک چھوٹے سی نوٹفکیشن تھا جب پریس ریلیز تھی تو یہ چونکہ آج ہی ریلیز ہوئی ہے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو اللہ حافظ